آپ سپر سلامتی ہو میں یاسر رشیدوں اور آپ ایرا بی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج سینٹ کا اجلاس تھا اور سینٹ کے اجلاس میں کامران مرتضی صاحب نے سوالات اٹھایا ہے وہ کہتے ہیں مسئلہ امن کا ہے عدالت نے کہا ہے کہ بیوی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی اور ہم نے بھی آٹھ فروری پہ کوئی بات نہیں کی کہتے ہیں کہ ہمیں ہر روز ایک تھرڈ لیٹر پکھڑا دیا جاتا ہے پہلے جو جلسہ ہوا اس میں اسی افراد بدمنی کی نظر ہو گئے لیول پلائنگ فیلڈ سب کو یقصہ دی جاتی ہے ہر روز جنازے اٹھانا کیا یہ الیکشن کا ماحول ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نگران حکومت روزانہ دھمکی آمیس لیٹرز دے رہی ہے آئے دن دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس طرح فری اور فیر الیکشن ہو سکے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد پریس کلپ کے باہر کچھ بچیاں دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جن کو اٹھا کر لے کر جایا گیا ہے انہیں واپس کیا جائے یہ آج سینٹ کے اندر اس پر بحث و مباحثہ ہوا ہے کامران مرتضی صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ قانون سے ماورہ سلوک نہیں کیا جا سکتا جو بچیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا کیا یہ ریاست یا حکومت کو زیب دیتا ہے اس معاملے کو دیکھیں کوئی اور دیکھے گا تو پھر اس پر مسئلہ ہوگا آج سینٹ کے اندر اس پر بات چیت ہوئی ہے اس پر بات چیت کے ساتھ ساتھ سینٹ اجلاس کے اندر آج افواج پاکستان اور دفاعی ایجنسیز کے مخالف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے خلاف قرارداد بھی پیش کی گئی جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا قرارداد کا مطن یہ تھا کہ ملکی دفاع خاص طور پر مخالف ہمسایہ کے تناظر میں مضبوط فاج اور دفاعی ایجنسیاں نہ گزیر ہیں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر مسلح فاج اور دیگر دفاعی ایجنسیز کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ اس پروپیگنڈے میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں ملوث افراد کے لیے عوامی عوضے سے دس سال تک کی ناہلی کی سزا ضروری ہے سینٹ اجلاس پر قرارداد سینٹر بہرامن تنگی کی جانب سے پیش کی گئی اچھی بات ہے ریاستی اداروں کے خلاف اگر کوئی بات اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف اقدامات ہونے چاہیے اور اس طرح کی قراردادیں پیش کی جانی چاہیے قرارداد یہ بھی پیش کی جانی چاہیے تھی کہ عدالت کے مخالف جو بولتا ہے عدالتی فیصلوں کے مخالف جو بولتا ہے ججز کی کردار کشی جو کرتا ہے اس کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے اس کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے مختلف جماعتیں مختلف فیصلوں کے اوپر ججز کے رشتہ داریاں نکالنے بیٹھ جاتی ہیں ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں ہوئی تو ہم امید کرتے ہیں کہ رفتہ بہ رفتہ اس پہ بھی بات ہوگی سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کے معاملے پہ تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ تین جنوری کو سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بننے والے تین رکنی بینچ میں جسٹس محمد علی مذر ہیں جسٹس مسرط حلالی ہیں سپریم کورٹ کا یہ تین رکنی بینچ جو ہے یہ پرسوں یعنی تین جنوری کو اس کیس کی سماعت کرے گا پی ٹی آئی کے طرف سے وکیل شیب شاہین نے یہ بتایا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لیول پلائنگ فیلڈ کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست کو تین جنوری کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا کیونکہ کل کچھ اہم معاملات پہلے سے ہی تہشدہ ہیں تو کل کے لیے ہماری درخواست نہیں لگی انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آروس یعنی ریٹننگ آفیسرز پولس سال الیکشن کمیشن کا یہ جو متاسبانہ اور امتیازی رویہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری شکایات کا ازالہ کیا جائے گا وہ پور امید ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس پہ بات چیت ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ اس سے پہلے ایسی ڈائریکشن دے چکی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف یا دیگر جماعتوں کے وہ امیدوار جو کاغذ جوہاں کروانا چاہتے تھے سکروٹنی کے لیے جانا چاہتے تھے ان کو تحفظات تھے سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بھی یا کسی دوسری طرف سے حراسان کیا جانے پہ بھی تو ڈائریکشن اس پہ ہے علی شیران کا لکھا ہوا ہے کیا یہ مقتول کی اولاد کی توہین نہیں ایک بھی شخص بھرے شہر میں غمگین نہیں میں نے دن رات کو ہر رنگ میں ڈھلتے دیکھا کوئی رخ وقت کی تصویر کا رنگین نہیں روز لگتے ہیں بھلے مجھ کو ہزاروں چہرے دل کی تکلیف کا باعث کوئی دو تین نہیں کچھ تغیر میں اگر ہے تو دکھا آنکھوں کو زندگی میں تیرے دن رات کا شوقی نہیں اتنے مسائل پاکستان کے اندر پنپ رہے ہیں جس طرح سے منظر نامہ وضع ہو رہا ہے افسوس بھی ہوتا ہے دوسری طرف سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت تاہیات ناہلی سے متعلق درخواست پر بینچ تشکیل دے دیا آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت تاہیات ناہلی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا یا پھر الیکشن ایکٹ چلے گا عدالت نے سماعت کے لیے بینچ تشکیل دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر میر بادشاہ کیسرانی کیس میں تاہیات ناہلی سے متعلق نوٹس پر سات رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا جو کل معاملے کی سماعت کرے گا کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ صرف میر بادشاہ کہ اسرانی کیس ہے نہیں اس کے بینیفیشریز کے سٹیک ہولڈرز یا اس کے متاثرین اور بھی بہت سے ہوں گے میاں نواز شریف صاحب ہوں گے جہانگیر ترین ہوں گے تلال جادری ہوں گے نحال لہاشپی ہوں گے اور بھی وہ حاصل ہو گئے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جسٹس پنسور علی شاہ جسٹس یاہی آفریدی جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس محسرت حلالی اس لارجر بینچ کا حصہ ہیں اور عدالت عظمہ کا لارجر بینچ جو ہے وہ کل دن ساڑھے گیارہ بجے سامات کرے گا اگر یہ تاہیات ناہیلی برقرار رہتی ہے تو میاں صاحب کے جتنے کاغذ منظور ہوئے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے جتنے ہوئے ہیں سارے رد ہو جائیں گے اگر نہیں ہوتی تو پھر ان کی بلے بلے ہیں دوسری طرح پاکستان تحریکہ انصاف کے چیرمن بریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ اگر بلے کے علاوہ کوئی اور نشان بھی ملتا ہے تو ہم لے لیں گے لیکن بائیکارٹ نہیں کریں گے انہوں نے کہا فوج ہماری ہے پی ٹی آئی کا سٹابلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے صحافیوں سے ملاقات اور گفتگو کرتے ہو بریسٹر گوھر خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بطار جماعت مائنس کرنے کی کوشش کی جاری ہے پیشاور ہائی کورٹ نے نوٹفکیشن جاری رکھنے کا حکم دیا لیکن جاری نہیں ہوا الیکشن کمیشن کے ذریعے پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک وکیل نون لیت سے جائے تو ٹھیک پی ٹی آئی سے جائے تو گرفتار عدلیہ اپنا کردار ادا کرے تو مسائل کا حل ممکن ہے عدالت کو اب اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف لطیف خوصہ صاحب ان کے سابزادے وہ بھی لا پتہ ہیں معلوم نہیں کہاں پہ ہیں انہیں کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا تو پولس ان کی گرفتاری سے انکاری ہے بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے ہے چیف جسس قاضی فائزیسا کو اب اس معاملے میں مداخلت کرنا ہوگی سپریم کورٹ اور چیف جسس قاضی فائزیسا ان معاملات کا نوٹس لیں بیریسٹر گوھر نے کہا کہ پلان بی اور پلان سی بھی ہمارے پاس ہے جس سے پارلیمان تک ہم جائیں گے اگر بلے کے علاوہ کوئی اور نشان بھی ملتا ہے تو لے لیں گے لیکن بائی گارٹ نہیں کریں گے اگر پارٹی نشان نہ دیا تو مقصوص نشستوں سے ہمارے مسائل پیدا ہوں گے جس سے ہمیں مائنس کر دیا جائے گا انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے نان پارٹی بیسٹ الیکشن سے روکا ہے الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے امید ہے کہ اس زمن میں سپریم کورٹ شفاف انتخابات کروا دے گی چیئرمن پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج ہماری ہے ملک ہمارا ہے کسی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے پی ٹی آئی کا اسٹابلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے ہاں عرفے ہام میں یہاں پر اسٹابلشمنٹ کی تعریف مختلف کی جاتی ہے لیکن دنیا پر میں اسٹابلشمنٹ کی تعریف کچھ ہار ہوتی ہے جس میں ہائر آتھارٹیز شامل ہوتی ہیں جو حکومت سے ہوتی ہیں جو میڈیا سے ہوتی ہیں جو بزنس ٹائکونز ہوتے ہیں جو براکرسی ہوتی ہے جو ملٹری براکرسی ہوتی ہے وہ ملے تو وہ پھر اسٹابلشمنٹ بنتی ہے لیکن ہمارے ہاں اسٹابلشمنٹ کسی اور کو کا جاتا ہے تو یہ عرفے ہام میں ہماری اسطلاح غلط ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ پورے ملک کے اندر جمعیت علماء اسلام فے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اے این پی وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے چودہ جماعتیں آ رہے ہیں جن کو نوٹفکیشنز جاری کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے جسے کوئی اعتراض نہیں ہے جو ہسی خوشی اپنے جلسوں کا انعقاد کر رہی ہے انہیں کوئی غرص نہیں ہے کہ میلہ اس وقت جاری ہے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کی ہے پشاور ہائی کوٹ نے انہوں نے آئینو قانون کے مطابق بلہ واپس لیا ہے دوسری طرف ساد رفیق صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلہ بیلٹ پیپرز کے اوپر موجود ہو وہ چاہتے ہیں کہ بلہ ہو اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ مین ٹیئر لیڈرشپ کیا چاہتی ہے اور سیکنڈ ہیئر لیڈرشپ کیا چاہتی ہے رانوما یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک ہے بلہ مائنس ہونا چاہیے تھا دوسرے رانوما یہ سمجھتے ہیں کہ بلے کو بیلٹ پیپرز کے اوپر ہونا چاہیے سینئر رانوما ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مائنس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ بھگتا ہوا ہے اور ہم نے بھگت کے یہ اس بات کا جواب دیا ہے کہ کوئی بھی مائنس نہیں ہو سکتا اب ایک طرف خیالات آ رہے ہیں دوسری طرف آ رہے ہیں اسی زمن میں خبر یہ بڑی بھی منظر عام پہ آ گئی کہ احتضاب عدالت سے سزایافتہ کے الیکشن لڑنے کے خلاف نیب بھی میدان میں آیا ہوا ہے الیکشن لڑنے کے لیے نیب سزایافتہ کی دس سال ناہلی کے مدد بحال کرانے کے لیے چیرمان نیب نے اسلامباد ہائی کوٹ سے رجوع کیا اب یہ گڑ گاپ بیڈ کاپ ہے اب یہ منظر رامہ بیلنس کرنے کی بات ہے یہ ہمیں معلوم نہیں عدالت سے سنگل بینچ کا فیصلہ فاری موطل کرنے کے اس طرح میں مواقف اتیار کیا گیا ہے کہ نیب سزایافتہ الیکشن لڑنے کے لیے اسلامباد ہائی کوٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں جون میں سنگل بینچ نے نیب ناہلی کی مدد دس کی بجائے پانچ سال کر دی تھی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر کیے الیکشن لڑنے کے لیے سنگل بینچ کے فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے عدالت انٹرا کوٹ اپیل کے اندر سنگل بینچ کا فیصلہ فاری موطل کرے اور دس سالہ ناہلی کی مدد بحال کی جائے اب ایک طرف سے تو شاک ہوگا کسی کو جو واپس آیا ہے جس میں جہانگیر ترین صاحب تلال چادری صاحب احال حاشمی صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب اور بھی بہت سے لوگ ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہ نیب کی طرف سے مشاورت سے ہے یا بینہ مشاورت کے ہے اب اس زمن میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو کتنی خوشیاں جو ہیں وہ کرچی کرچی ہو جائیں گی کتنے خواب چکنا چور ہو سکتے ہیں لیکن ہم دعا گو ہیں کہ ایک طرف سے اگر کوئی اٹھ کے رونا شروع کر دے اور روتے ہوئے یہ کہے کہ میرے گھر والوں کی عزت تار تار کی گئی ہے اور دوسری طرف سے موقف آئے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا اس میں حقائق منطقی انجام تک پہنچنے چاہیں اگر کسی نے اپنی فیملی کو اپنے پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے استعمال کیا تو اسے قرار واقعی سازا دے لیکن اگر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی تو پھر ان کرداروں کو بھی بینکاب کرنا چاہئے جنہوں نے عزت پہ ہاتھ ڈالا یہ ملک ہم سب کا ہے ہم سب یہاں پہ بھائی چارے سے رہنا چاہتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو اچھی روایات بتانا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی اولادوں کو نسل در نسل سینہ بسینہ ملک کی خیرخواہ اور ملک کی بہتری کے لیے امادہ کر سکیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے باہر